اتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے انسانیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے اپنے مذہب سے بالاتر ہو کر اور اپنی حیثیت کے مطابق غریب مساکین مجبور سفید پوش اور کردار لوگوں کی مدد ضرور کریں یہی انسانیت ہے اور یہی اسلام کا پیغام ہے تمام ویورز کو اسلام علیکم ناظرین پاکستان کے زلہ چنیوٹ سے تعلق رکھنے والی اور گیارہ سال کی عمر میں پانچ مضامین میں دنیا اور پاکستان باہر میں پہلی پوزیشن لینے والی ستارہ بروج اکبر دنیا کی ٹاپ ٹوئنٹی فائیو اکنا مسٹ میں شامل ہونے والے آتف میاں اور پاکستان میں میمو گیٹ کے حوالے سے مشہور ہونے والی شخصیات اصل میں کون ہیں ناظرین آج میں آپ کو ایسی ہی پانچ مشہور شخصیات کے بارے میں بتاؤں گا جن کا تعلق پاکستان اور قادیانی مذہب یعنی جماعت احمدیہ سے ہے لیکن تفصیل شروع کرنے سے پہلے تمام دیکھنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے چینل کو سبکرائب کر لیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف نمبر 1 ستارہ بروج اکبر ستارہ بروج اکبر ایک پاکستانی سٹوڈنٹ ہے جس نے 9 سے 11 سال کی عمر کے درمیان پانچ مزامین میں او لیول پاس کرنے کی دنیا بار پاکستان اور دنیا بار میں پہلے پوزیشن حاصل کی وہ دس فروری سن دو ہزار کو پاکستان کے زلہ چنیوٹ میں ربوہ شہر میں ایک قادیانی فیملی میں پیدا ہوئیں پانچ بین بائیوں میں وہ سب سے بڑی ہیں کہ 11 سال کی عمر میں اس نے انٹرنیشنل انگلیش لینگویج دیسٹنگ سسٹم یعنی آئی ایل ٹی ایس میں امتیان دیا جس میں اس نے سات بینڈز کا سکور حاصل کیا اور پھر اس نے تیرہ سال کی عمر میں اپنا اے لیول مکمل کیا وہ پندرہ سال کی عمر میں آئی ایل ٹی ایس میں نو میں سے نو بینڈز سکور حاصل کرنے والی دنیا کی سب سے کم عمر غیر مقامی سپیکر بن گئی سترہ سال کی عمر میں اس نے سارٹیفائیڈ انٹی منی لانڈرنگ سپیشلسٹ یعنی کیمز کا امتیان پاس کیا ستارہ بروج اکبر اب تک کئی ایوارڈ حاصل کر چکی ہیں جن میں گولڈ میڈل ٹیلینٹڈ چیلڈرن ایوارڈ سویڈن ایوارڈ ایکٹیو سٹیزن ایوارڈ میری پچان پاکستان ایوارڈ اور شاندار پاکستانی ایوارڈ وغیرہ شامل ہیں وہ ایک سٹوڈنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اس وقت پاکستان اسوسی ایشن دبائی کی یوت انبیسٹر کے طور پر کام کر رہی ہیں نمبر ٹو منصور ایجاز منصور ایجاز پاکستانی نصاد ایک امریکن ارہ پتی بزنس مین ہے جن کا تعلق قادیانی مذہب سے ہے وہ پاکستان میں میمو گیٹ کے حوالے سے مشہور ہوئے وہ کریسینٹ انویسٹمنٹ مینجمنٹ لیمیٹیڈ کے بانی اور چیئرمین ہیں وہ اگاست 1961 کو امریکہ کی ریاست فلوریڈا میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام مجدد احمد ایجاز تھا جو ایک پاکستانی پروفیسر تھے جبکہ ان کی والدہ کا نام لوبنا رضیہ ایجاز تھا جو ایک شمسی طبیعت کی مہر تھیں ان کے دو بھائی اور ایک بہن ہے بھائیوں کے نام عاطف اور مجیب جبکہ بہن کا نام نیلم ایجاز ایمن ہے منصور ایجاز پچھلی دو دھائیوں سے سی آئی اے کے لیے بطور ایجینٹ کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ وہ مختلف ٹی وی چینرلز پر بطور تجزنگار بھی کام کرتے ہیں جبکہ ان کے کالمز اور مضامین بھی مختلف اخباروں میں شائع ہوتے رہتے ہیں نمبر تھری میاں عاطف رحمان عاطف میاں پاکستانی نسات ایک امریکی مہرے معاشیات ہیں ان کا نام دنیا کے ٹاپ ٹوئنٹی فائیو اکنامکسٹ میں شامل ہے وہ 28 جون 1975 کو پاکستان کے شہر لور میں پیدا ہوئے انہوں نے زیادہ تر تعلیم پاکستان میں ہی حاصل کی وہ 1993 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ چلے گئے انہوں نے دنیا کے بہترین ادارے ایم آئی ٹی سے اکنامکسٹ میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اور پھر وئی انٹرنیشنل یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کیا پاکستان میں عاطف میاں کو شورت اس وقت ملی جب 2018 میں امران خان پاکستان کے وزیراعظم بنے تو انہوں نے عاطف میاں کو اکنامک اڈوائزری کی کاؤنسل میں شامل کیا عاطف میاں کا تعلق کیونکہ کاریانی مذہب سے تھا اس لیے مذہبی حلقوں کی طرف سے عاطف میاں کو ہٹانے کا شدید رد امبل آیا جس کی وجہ سے امران خان نے اسے اس عوضے سے فوراں ہٹا دیا نمبر فور مرزا مزفر احمد مرزا مزفر احمد اورف ایم احمد ایک پاکستانی سرکاری ملازم وارڈ بینک کے سابق اگزائٹیو ڈریکٹر اور نائب صدر تھے اس کے علاوہ وہ احمدیا مسلم کمیونٹی کے رکن بھی تھے وہ اٹھارہ فروری انیس سو تیرہ کو انڈیا کے شہر کاریان میں پیدا ہوئے انہوں نے ابتدائی تعلیم گورنمنٹ کالج لاہور سے حاصل کی پھر وہ عالی تعلیم کے لیے انگلنڈ چلے گئے وہاں انہوں نے لندن یونیورسٹی اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی انیس سو انتالیس میں انڈین سیول سرویس یعنی آئی سی ایس میں شمولیت اختیار کی پھر جب انیس سو سنتالیس کے بعد پاکستان مورز وجود میں آیا تو پھر انہوں نے سیول سرویس پاکستان یعنی سی ایس پی میں شمولیت اختیار کر لی وہ پاکستان کے وفاقی سیکٹری خزانہ بھی رہے انیس سو اکتر میں پاکستان ٹوٹنے کے بعد کردوں کی سرویسنگ اور ری شیڈولنگ میں مدد کی انہوں نے چین اور امریکہ کے درمیان تعلقات کو آسان بنانے میں بھی قلیدی کردار ادا کیا اس کے علاوہ ایم ایم احمد پاکستان کا سب سے طاقتور سرکاری ملازم تھا جس کے پاس تین وزارتوں کے نگران اختیارات بھی تھے تیس جولائی دو ہزار دو کو واشنگٹن ڈی سی امریکہ میں انانوے سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا نمبر فائیو خاجہ نظیر احمد خاجہ نظیر احمد ایک قادیانی رائٹر اور ایک وکیل تھے جو دو دسمبر اٹھارہ سو ستانوے کو پیدا ہوئے وہ پہلے ہندو بنے پھر عیسائی بن گئے انیس سو انیس کو انہوں نے دوبارہ اسلام قبول کیا پچیس سال کی عمر میں وہ ایک مسجد میں امام بھی رہے وہ فیڈرل کورٹ آف پاکستان کے سینئر ایڈوکیٹ بھی رہے اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی کام کیا انیس سو ستر میں ان کا انتقال ہوا ناظرین یہ تھی آج کی انفارمیٹر ویڈیو جس میں میں نے آپ کو جماعت احمدیا یعنی قادیانیوں کی پانچ مشہور شخصیات کے حوالے سے مختصر معلومات دی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو فیس بوک ٹویٹر انسٹاگرام اور گروپس میں شیئر ضرور کریں مزید ایسی انفارمیٹر ویڈیوز دیکھنے کے لیے چنیوٹ ٹی وی انفو کو سبکرائب کر لیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے اللہ نگے بان نوٹ فرمالیں چنیوٹ ٹی وی انفو صرف انفارمیٹر اور فیکس کے بارے میں ویڈیوز بناتا ہے جس میں صرف انفارمیشن دی جاتی ہے کسی بھی مسلم یا غیر مسلم اور کسی بھی فرقہ کے لوگوں کے خلاف ویڈیوز نہیں بنائی جاتی ہیں پھر بھی اگر کسی بھی دوست یا ویورز کو ہماری انفارمیٹر ویڈیو کی وجہ سے دل ازاری ہوئی ہو تو چنیوٹ ٹی وی انفو کی پوری ٹیم آپ سے مزد کا آئے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو